جامعہ کراچی میں عالمی صوفی کانفرنس کے تیسرے روز کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ کیا گیا صدر صوفی کانفرنس شیخ ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسینی الجلانی نے اپنے پرجوش خطاب سے حاضرین کو گرما دیا انہوں نے کہا کہ کسی بھی انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے لئے توہین آمیز کلمات کہنے کا حق نہیں اور اگر ایسا ہوا تو اس کے خلاف جہاد فرض ہے اس موقع پر شام سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر محمد ناصر الہوت نے بھی کہا کہ اگر اپنی آنے والی نسلوں کو کامیاب کرنا ہے تو تصوف سے رشتہ جوڑنا ہوگا عالمی اسلامی کانفرنس کے تیسرے اور آخری روز جامعہ کراچی میں طلبہ اور طالبات کی بڑی تعداد نے بھی صوفی کانفرنس میں شرکت کی کیمرمن فہیم بلوچ کے ساتھ نازش آیاز نینٹیٹو نیوز کراچی